حضرت امام علی علیہ السلام مسجد کی طرف جا رہے تھے آپ علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص اپنی بیوی پر غصہ کر رہا تھا اس کا مزاک اڑا رہا تھا اسے گالیاں دے رہا تھا تو جب امام علی علیہ السلام نے سنا تو آپ قریب گئے اور فرمانے لگے اے بندہ خدا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو شخص اپنی عورت کی عزت نہیں کرتا اس کے لیے طلف الفاظ کہتا ہے اسے گالیاں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے رزق کی راہیں تنگ کر دیتا ہے اور یوں انسان کی زندگی سے سکون خوشحالی اور برکت چلی جاتی ہیں اور یاد رکھنا عورت کو گالی دینا ایسا ہے جیسے اپنی رزق کو ٹھوکر مارنا ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو مرد اپنی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں تو روز محشر جب ان کے نامہ عمال کھولے جائیں گے تو وہ فرشتے جو انسان کی کندوں پر بیٹھ کر ثواب و گناہ لکھتے ہیں وہ فرشتے چیخ چیخ کر کہیں گے یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر اپنی عورتوں کی عزت نہیں کرتے تھے اس لیے یہ دنیا میں بھی پریشان رہتے اور آج بھی یہ پریشان ہے تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائے گا کہ ان کے نامہ عمال میں جتنیاں بھی نیکیاں ہیں سب کی سب ان کی عورتوں کے نامہ عمال میں ڈال کر عورتوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے تو پھر وہ انسان رو کر کہیں گے کہ کاش ہم بھی اپنی زندگی میں عورتوں کی عزت کرتے تو آج ہم بھی جنت میں چلے جاتے تو پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جن دوستو کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو برائے مربانی کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں شکریہ